مفصر قرآن، فقر العلماء، علاماء، غزن فرعباد، توفیر، ممبرت ہے پوچھ کہیں جس تائم میری آواز پر گاندی ہے جن لوگ بیٹھ کر تو بیٹھے ہو بنگلیا تو بیٹھے ہو، گھرانج بیٹھے ہو میری آواز پر سنو دے ہو جلدی جلدی جامعہ مسجد حال دوش تشریف لے آو مومنین حضرات، مفصر قرآن، فقر العلماء، علاماء، غزن فرعباد، پوچھ گئیں اور زیب ممبرت جس تائم میری آواز پر گاندی ہے تمام مومنیندی کے گزارش ہے کہ جلدی جلدی جامعہ مسجد علی علیہ السلام دے حال میں پوچھ بنی ہو علامہ صاحبی، آمد واسطہ، ہنک روبائی عرص کرنا چاہنا ہوں اساں ایت ہے اقید دلی آدنا آپ بوں بلند پایا شخصیت ہے مولا انہوں نے زنگی دراز کرے اقیدہ ہے تو سب کچھ ہے اصول دین اقیدہ بنیاد ہے اقیدہ جڑا ہے اگر کسی درخش دی ہیں جڑا کپ دی ہیں سکھ میں اندھا اقیدہ نہیں تو کوئی چیز بھی نہیں باکان بھی بنیاد بھی ہے ایرہ اقیدہ ہے تو سب کچھ ہے تریعتر فرقے ہوسن پاک رسول دا فرمان ہے ہن جنتی ہوسی جس دا اقیدہ ہے اس دے عمل قبول ہوں جس دا اقیدہ نہیں سہی اس دے کوئی عمل قبول نہیں بس انا ایک فرمان دسے پرسو مند یاد ہے با جناب رسالت ماغنو اللہ تعالیٰ دا حکم ہویا با منافقتہ جنادہ تو ساکن نہیں پڑنا تو مومن دے جنادت ہے پاک رسالت ماغن بھی ہونے اور جارہ امام بھی ہونے اس وقت ہے میں اے ربائی جناب رسالت ماغن جڑے ساڑے جنادت ہونے مولا علیہ السلام ساڑے جنادت ہونے اے میں سن ربائی سروڑا چانا جنازہ بھی ساڑا پڑھ دیں اور مولا علیہ السلام اور جناب رسالت ماغن کبر دیویت کی ساڑی میں جونے بس اے میں نے ایک نہیں تو سارے اندھا اے عقیدہ ہے ایک نجف عصر واضی و سلام ہے انت میں تو زیادہ بھوں زیادہ پڑھ میں میں تک چھوڑا جب پیشنی بانا واضی و سلام دیویت لو کبران بڑھانے وہ اتھ ہے ستنہ آر انبیاء دی کبر ہیں تو اتھو جڑک دفن ہوتا ہو سی وہ صدہ جمعت وچوڑا تھی نجف عصر واضی و سلام دی بس میں روئیت کرنا چاہنا میں انہوں سے تیم حکمت چاہتا لہد میں قبلہ رکھ مجھ بو ترابی کو لٹا دینا لہد میں لہد قبر آ دے لہد میں قبلہ رکھ مجھ بو ترابی کو لٹا دینا نجف کی پاک مٹی میں میری مٹی ملاتے نہ محمد مصطفیٰ آ کر میری تلقین خود پڑھنا علی ترخواست ہے مولا شانے میرے ہلا دینا محمد مصطفیٰ آ کر میری تلقین خود پڑھنا علی ترخواست ہے مولا شانے میرے ہلا دینا کلامت کا طریقہ کام ہے میرے گناہ لکھنا اور میرے موضہ علی کا کام ہے لکھا ہوا سارا مٹا دینا نعرہِ حیدری محمد مصطفیٰ آ کریں خطیب ولایت امیر المومنین علی اپنا عوی طالب علیہ السلام محقق کے دوران مفسر قرآن فخر علماء علامہ غزن فرابات علماء غزن فخر علماء علماءہ آ کریں اللہ علیہ وسلم 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 توجہ ہے بات شروع کی جائے اس اور کسی کا انتدار نہیں موسم کے تیوری ایسے ہیں بلکہ میں راستے میں آتے ہوئے حسن آتا کہ مجھے پتا ہوتا تو کل میں بارش کی دعا نہ کرواتا یہ نزول الرحمت بھی ضروری تھا میں کبھی تعداد سے حراسہ نہیں ہوا پانچ آدمی ہوں پانچ لاکھ ہوں میں نے مجلس قومی شاہ مجلس کے تناظر میں دیکھا ہے اور پھر اتفاقا آج دس شوان ہے آج غیبتِ بپرا شروع ہوئی تھی تمہارے زمانے کے امام کی لیکن یہ لین میں رکھیں میں شاہد یہ آواز کر رہا ہوں علامہ نصیر الدلتوسی جو علامہ ہلی کے بھی استاد ہے ان کا ایک جولہ مجھے میں سخت یاد آ رہا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے تین فکریں لکھیں اور اس میں اثرار کی دنیا سمجھ دی ہے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ایمان کا وجود لطفِ الٰہی ہے ایمان کا وجود اللہ کا لطف ہے وَتَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخر اور کائنات میں امام کا تصرف کرنا دوسرا لطف ہے اللہ کا لطف ہے وَغَيْبَتُهُ مِنَّا اور امام کی جو غیبت ہے وہ امام کی وجہ سے نہیں ہماری وجہ سے جیتے رہے ہاں امام غائب نہیں ہے وجودِ حُجَّت شرط ہے بکھاریوانوں ظہورِ حُجَّت شرط نہیں یعنی اللہ پر واجب ہے حُجَّت کو موجود رکھنا ریت پر واجب ہے حُجَّت سے واصل ہونا حُجَّت کو موجود رکھنا بکھنا 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 اندر سے امام پڑھاتے تھے تو انہوں نے کشف المہجہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اس میں ساری حصیتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو اور کی بار میں کے بارے میں ہے ساری امام کے بعد جب وہ بتائے ہیں جو کچھ غیبت میں ہمارا وظیفہ ہے وہ بتایا ہے بیٹے سے کہا ہے کہ کبھی یہ ایک لمحکہ کرو وہ حصہ بھی امام سے غافر نہیں ہونا ان کی تاجیل فرج کے لیے دعا کرتے رہنا اور خبردار اس کا صلاح بھی امام سے مت مانگنا کیوں کیوں آگے انہوں نے مثال دیئے اور وہ مثال جو دریجا کو یہاں لکھنے کے لائق ہے جو دریجا شدوہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہیں ملک دبی کہ جیسے کوئی شخص میرے بچوں کے لیے فرموں کا ٹوکرہ لائے اور مجھے دے کہ یہ اپنے گھر لے جائیں اور میں اگلے دن پہنچ جاؤں وہ جی فرموں کا ٹوکرہ اپنے مجھ سے اچھوایا تھا اس کی مزدوری تو دیجئے وہ کہتے ہیں ہماری سانس سے لے کر ہر نعمت تک ہے تو اسی کے قدموں کا صدقہ اور پھر ہم اس سے دعاوں کا بھی سلام آگنا شروع کر دیں تو یعنی یہ بات آئینِ عقیدت کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں بس جو جملہ سنانا چاہتا تھا فرماتے فَإِنَّهُمْ حَاظِرُمْ مَعَلَّوْهِ بِالْيَقِينَ وہ کہتے ہیں یقین رکھنا کہ جہاں جہاں اللہ حاضر ہے اللہ کے ساتھ تیرا امام بھی حاضر ہے اللہ کے ساتھ حاضر ہے اب ایتر اللہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے ہر شخص جو گئے بہت جہاں تم نے شیعہ ہو کر یہ کہا کہ یہاں امام نہیں ہے تو اگر مجھ جیسا کا معلم تو یہ سمجھے گا یہاں اللہ بھی نہیں ہوگا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ہے ہاں اس کا ظاہر ہونا واجب نہیں موجود ہونا واجب ہے اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں شریف آن کہ شاید حجت کا کام ہے مسئلے بتانا حجت ہے مولوی نہیں بیٹھے ہو پیچھ رہے مالے والے جیسے لگے ہو ہاں ہاں حجت کو حجت رہنے دو نہیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایدر نے چودی ارشد نے جلسہ کیا اور اشتہار میں لکھا بیس عالم پڑھیں گے مثال دے رہا ہوں پہلا عالم اس وقت پڑھوا دیا جب حال میں ایک بندہ بھی نہیں تھا اور جو آخری تھا اس کے لیے اعلان تو کروا دیا کہ وہ تشریف لا چکے ہیں لیکن پڑھوایا نہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کریں پہلے کو اس وقت پڑھایا جب کوئی تھا ہی نہیں سننے والا اور آخری کو چھپا دیا بانیان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے ایک عالم کو اس وقت جب کوئی نہیں تھا اور جو سب سے بڑا تھا آخر میں پڑھنے والا اسے چھپا دیا اسے پڑھوائے نہیں تو اگر ریت کو ملک دبیر مسئلے بتانا کام ہے حجت کا تو اللہ نے پہلی حجت آدم کو اس وقت زمین پہ بھیجا جب زمین پہ نہ بندہ نہ بندہ کی داری ٹھیک ہے نا تھا کوئی بندہ بشاہ نہیں نا تو ایسے یہ جیسے چودی جا کو وہ پہلا عالم تم لوگوں نے پڑھوایا اور آخری حجت کو چھپا لیا پھر مسئلے کہاں گئے یا تو اس حکم بھی ذات کی حکمت پہ انگلی اٹھا کے کاثر ہو جاؤ برنہ ماننا پڑے گا کہ جو اللہ حجت سے کام لیتا ہے وہ لے رہا ہے سمجھ میں آریے بھائی جو نہیں ہاں اور آؤ جو شیعہ ہو اور ویسے اللہ کی قسم شاید ان کو داد دینے کو دل چاہتا ہے کہ اتنے لوگ اس موسم میں بھی آگئے بہت بڑی بات ہے ہاں یہ ذکر کے مقناتیس کی کشش ہے ہاں چونکہ رسول کی حدیث بھی ہے کہ قلوب الاسفیائی مولا علی سے کہا تھا پہنو الیکم اے علی تیری طرف اور تیرے بیٹوں کی طرف ان لوگوں کے دل کھچتے ہیں جن کا لہو صافر جو ساپ سترے خون کے لوگ ہیں ان کے تنوں بلکہ کھچتے ہیں ان کے دل تمہاری ذرا تو یہ غیلن یہ ولا کی تاثیر ہے اور یہی مومن کا سب سے بڑا انعاؤں ہیں اچھا تو کیا کام لے رہا ہے میرے امام سے اللہ ہاں نہیں پہلے میں ایک عزیز وہ حدیث سناتا ہوں چھوٹی سی جو سرشیعہ کتابوں میں نہیں برادران اہل سنت کی کتابوں کا بھی امبار ہے میرے پاس جس میں یہ حدیث ہے بیٹھے گئے کیونکہ جو تیرا بارمہ ہے نا اللہ حکر تیرے حصے میں یا کیا امام آئے ہیں تجھے رسول وہ ملا جس کے آنے سے بھی پہلے آدم صحیح ساتھ کا ہر ایک نے قصیدے گائے اور امام تجھے وہ ملا جس کے قصید محمد نے بھی پڑے جو جو آج کے دور کا یہ شایدی جو شیعہ ہے نا سب سے خوش نصیب بھی یہی ہے اور اللہ نہ کرے سب سے بدنصیب بھی یہی ہو سکتے ہیں پہلی خوش نصیبی ہے کہ انسان ہیں اللہ جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے بھئی دوسری خوش نصیبی حلالی ہے ورنہ مولا کے دشمن کی پانٹی میں بھی تو جا سکتے تھے ہیں ولایت کے لیے علی ملا رسالت کے لیے محمد ملا ولایت کے لیے علی ملا ازاداری کے لیے حسین ملا اور ریایہ اس امام کی ہو جو حجتوں پر بھی حجت ہے اللہ جو آل ازاداری آل ازاداری ہاں تو یہ شیعظمی کتابوں میں مولا حدیث مل جائے گی بیٹھے بیٹھے میرا رسول اپنے کیار میں بیٹے کے فضائل بیان کر رہا تھا اور بتایا کہ وہ غائب ہو جائے گا اور اس کی غیبت بڑی طول آلی ہوگی ایک شخص تو کھڑا ہوا جو حجت ہوگی غائب ہوگی چھپی ہوئی لوگوں کو وہ فیضہ کیسے دے گا اور یہ جواب کسی معلومی نے عالم نے نہیں دیا مسجود علم نے دیا صحیح فہر احمد پر صلو کے جلال آئی فرما جس طرح باطلوں کی اوٹ سے سورج ومین پر روشنی پہنچا لیتا ہے وہ بھی غیب کے پردے سے مہنے ہیں پرلے پر رہے ہیں میرے پر رہے ہیں یعنی رسول نے تیرے امام کو سورج کی مثال دی اور اس پر تو مجالز پڑھی جا سکتی ہیں کیا جی امام زمانہ پر ملتان میں انتیس عشرے پڑھ چکا ہوں میں یعنی دو سو نوے مجالز اور جو پہلی میں کہا تھا وہ آخری میں نہیں کہا اور زندگی رہی تو اس کی آمد تک پڑھوں گا اور پھر اس کے ظہور کے بعد اس کے قدموں میں کھڑے ہو کے بھی پڑھوں گا اور پھر شہنشاہ کے سامنے مومنین کے بتاؤں گا یہاں تک ان کو میں جانتا ہوں آگے کیا ہیں وہ ان سے پوچھو تو اب پیچھے مانے والوں بات یہ میں کر رہا تھا کہ حجت آدم علم خاتم العصیہ کی مثال دی میں نے کہ دونوں کو اس وقت رکھا جب کسی سے مل نہیں سکتے تھے تو معلوم ہوا اللہ تو حجت سے کام لے رہا ہے اب تمہارے زمانے کے امام سے کیا لے رہا ہے سر اٹھانا تو فتول عمام تو ہر گھر میں ہوگی اس میں جب اچھا دعا ہے دعا عدیلہ این کے ساتھ اس میں یہ جملے میں ملے گے تمہیں زمانے کے امام کے بارے میں اللہی بے پکاوئے ہی باقیت الدنیا وَلِوَجُودِهِ سَبَطَتِ الْعَرْضُ وَالْسَمَا وَبِيُمْ نَهِ رُوزِ قَلْغَرَى پر میں وہ امام جس کی بقاؤ کے سبب سے دنیا باقی ہے اب چونکہ الحمدللہ میرے سامنے سارے حلالی ہیں سارے موالی ہیں اس لیے میں بغیر لگی لپٹی کے جملہ کہہ دوں گا اور انشاءاللہ سارے خریداروں میں وَلِوَجُودِهِ سَبَطَتِ الْعَرْضُ وَالْسَمَا اور جس کے وجود کی خاطر زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے پھلے بڑی یہ بات وَبِيُمْنِهِ رُوزِ قَلْغَرَى میری بات میں بھروسہ نہ ہو گئی شک لگا کیونکہ مجھ پہ شک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا چہدہ پہ شک کیا جائے تو کافر ہو جاتا ہے سمجھے ہاں تو بے شک میری بات میں بھروسہ نہ ہو کسی اور عالم سے پوچھنا پوچھنا کسی عالم سے مجمع بازوں سے نہیں کہ وَرَا کیا ہے وَرَا تو ہر صاحبِ اِرْمِ حضرت تمہیں جواب دے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ وَرَا ہے آم سارے اٹھاؤ جو دیوار کے ساتھ بیٹھو تم بھی وہاں پہ یوم نہیں روزِ الْوَرَا جشکی جوتی کے صدقے وَرَا رِزْق کھا رہی ہے چلے تو نہیں گئے وہ ہلکی ہو جو بھی شہد کیوں متوازن نہیں رہتی اور لیتی ہے قرار کسی بھاری جسم سے اور باقی ہے آج تک جو نظامِ فِنَا سِفَارِ خائم ہے یہ بھی حضرتِ محلی کے قدر سے آپ کے ربائیں سے یاد آیا ایک عیسائی عالم کے ساتھ تمہارے ایک شیع عالم کا مراد نہ ہوا تھا اُز نے کہا ہمارا عیسیٰ افضل ہے تمہارے امام سے اچھا کبھی مقتدی بھی پیش نوات سے وہ کہتے ہیں نہیں میری دلیل جو ہے اس کا توڑ نہیں تیرے پاس ہمارے عالم نے پوچھا کیا کہ ہمارا عیسیٰ آسمان پہ ہے چوتھے پہ تمہارا تو زمین پہ ہے اس نے کہا اس کا جواب قرآن سے دوں یا عقل سے ہمارے عالم نے کہا اس کا جواب قرآن سے دوں یا عقل سے اس نے کہا دونوں سے اس نے کہا عقلی جواب یہ ہے ایک پرازو ہے ایک پرلے میں ایک چیز ڈالو وہ وضعی ہو اور ایک پرلہ ہلکہ ہو تو ہلکہ ہوا میں چلا جائے گا ایک جنگر میں اگر یہ خدا کر رہا ہے ایسے ہی ہے نا کہا جی جو وضعی ہوتا ہے پرلہ وہ زمین پہ رہتا ہے ہلکہ ہوا میں اٹھ جاتا ہے کہتا اب اتنا ہلکہ تو ہے میرے امام کے مقابلے میں تیرے والا کہ اس کا بوجھ اتنا پڑھا کہ وہ زمین سے فل ہوا میں آیا ہوا سے فلا میں فلا سے خلا میں خلا سے سما میں پہلے تیسرے چوتھے آسمان پہ جا کے رکا یہ تو ہے اقلی جواب اور آپ قرآن پڑھا اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے جو جھاگ وغیرہ ہوتی ہے پانی کی اس کو تو ہوا اڑا جاتی ہے اور جو پانی لوگوں کو نفع دیتا ہے اسے میں زمین پہ روک لیتا ہوں اللہ کہتا ہے آئیے پڑھے بڑی بات شدید بارش تھی میں نے تو سنجھا کہ آپ شاید کہیں رو گئے ہوں گے مموسم نے بڑی گروڑ کی کچھ سامین بلکہ کافی سامین رہ بھی گئے آنے سے تو اب سمجھ میں آئی بات جو لوگوں کو نفع دے اللہ کہتا ہے اس سے میں زمین پہ روک لیتا ہوں ہاں نہیں ہے آپ ادری ارشد اس نے ملک شوکت بھاگ تو کیو ہمارے عالم هاں آجاں راستہ دیتا جمعہ بھولتا نہیں گیا کیونکہ غیبت کو براکت دینے اسی بھائی اسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ایک عیسائی عالم سے ہمارے شیع عالم کا مناظرہ ہو اس نے عیسیٰ کو افضل جانا انہوں نے پہلے اقلی دلیل دی کہ ہلکا پلہ اوپا رفتا ہے ودنی زمین پہ رہتا ہے پھر قرآن کی آیت پڑی کہ اللہ کہتا ہے جو پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے اسے ہوا اڑا جاتی ہے اور جو پانی لوگوں کو نفع دیتا ہے اسے میں زمین پہ روک لیتا ہوں اب تیرے امام زمانہ کے مقابلے میں عیسیٰ بے نفع ہے میں ذہنوں کے دریچوں میں ہی آسکوں گا میں تو جملہ بھیجوں گا وہ سنتوں خود کرو گے اس کا نفع اور کون سا بات غزن فر کی فردان ملک ہوتی تو شاید میں نہ کرتا بات کسی اہرے غیرے کی ہوتی چاہی جی میں دور آتا ہی نہ بات اس کی ہے جو نطفے سے نہیں ہے بات اس کی ہے جو روح اللہ ہے جو عمر اللہ ہے جو قلمت اللہ ہے جو پرندے کو خلق کرنے کا دعویٰ کر کے خود کو خالق کہتا ہے تو آج رات جنت میں گزارے گا اگر میری باتیں دل پہ لکھ رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں چلتا پھرتا شفا فانہ ہوں ماں کے پیٹ سے اندھا ہو چھولوں بھی نہیں آجائے مدرداد پوڑی کو مس کروں شفا یام کروں اوہی الموتو بے ازناللہ قبروں کو ٹھوکر ماروں صدیوں کے مردے کھڑے کر دوں فہنگے ہو تو چھوڑ دوں اچھا جو کھا کے آئے ہو بتاؤں جو پھروں میں چھپا کے آئے ہو بتاؤں یہ عیسیٰ کا دعویٰ ہے سورہ آدھ عمران میں اور اللہ کہتا ہے جو فائدہ نہیں دیتا اسے ہوا لے جاتی ہے اور جو لوگوں کو نفع دے اسے میں زمین پہ روک لیتا ہوں اب ذرا سوچنا سہی جو خالق ہے جو شافی ہے جو مہی ہے جو زندہ کرتا ہے جو عالم الخیم ہے یہ تیرے زمانے کے امام کے مقابلے میں بے نفع ہے قائم کیا کرتا ہوگا اللہ میں ملک دبیر ایسا ہے حضرت عیسیٰ نے بڑے مردے جلائے کتنے جلائے ہوں گے بیسیوں چلو پچاسیوں کر لیتے ہیں چلیں جس اینکڑوں کر لیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں یہ بھی میں نے بڑی بیاد دی شاہ جی چاہے ایک کو روڑوں ہوں جاگتے لینے ایسا ملک شوقت بشر زندہ کرتا رہا جس نے ضرور آخری مجھت کو دیکھوا جس نے ضرور آخری مجھت کو دیکھوا ہم مہیے دوران کی صدارت کو دیکھ لے اور عزق باہر میں چل رہا ہے عزق سیندیان حام ہم ظاہران قدر کی عدالت بھی دیکھ لے ہاں گبراتو نہیں سید کسران پڑھئے دو کبھا بیٹھے ہیں یہ عمران سامنے اور ایک آپ بیٹھے بات اٹھاؤ سید کسران سنا ہے نا وہاں بھی غیبت پہ بولو وہاں کا ایک لفظ یہاں کہا ہے یہ دلیل ہے کہ میرا لٹا لٹا یاد نہیں ہوتا جو دینے والا دیتا ہے وہ موالی تک مہنچا دیتا ہے بات کہاں تھی عیسیٰ نے چھوڑے پروڑوں اٹھائے بشر زندہ کرتا رہا نہیں میں نہیں جانتا کہ کس کے کرے یہ پہ کیا بدرے گی کہاں پھول کھلیں گے کہاں پھول اڑے گی عیسیٰ بشر زندہ کرتا رہا خزن پر پوری جائدات دے دے گا کسی ضعیف روایت میں دکھاؤ کہ عیسیٰ نے کسی نبی کو زندہ کیا ہو تو پچھنے والے والا چھوڑنا کسی لوگ تو فیضا میں نے یہ کہتے ہیں کہ قبیل بیعت دکھاؤ میں تو ضعیف بھی ماننے کے لئے تیار ہوں ضعیف میں دکھاؤ کہ کسی نبی کو شیریفاں اٹھایا ہو اس نے نہیں آپ نے ہی طرف آ مدین میں سلمان بیمار ہے اپنے نوکر زازان سے کہتا ہے مجھے آسرہ دے کے کبرستان دے چل کیوں سرکار میرے شہنشاہ رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ جب موت تیری قریب ہوگی مردے تجھ سے گفتگو کریں گے آزمانا چاہتا ہوں واقعہ آیا ہے کہ نہیں اللہ اللہ زازان جو دی یا ہم لے کے چلا ایک قبر کے سرانے جو دی میرے شد کھڑا ہو گیا سلمان ہلایا سلام کیا فنشق قبر قبر پھٹ گئی ایک سفید ریش ابرمتک سفید علیک السلام یا سلمان یا خادم نبی آخر الزمان اللہ 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 درہ جاگنا درہ جاگنا اے آخری نبی کے ناغر سلمان میرے بھی سلام سلمان نے کہا منعنتا تو کون ہے قال انا سام بالنو میں سام نبی ہوں نو نبی کا بیٹا ہوں اب بگار والے الگ ہو جائیں علم کے جوہر چننے والے سار اٹھائیں گزن بھر بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں سام خود نبی ہے نبی زیادہ ہے عیسیٰ بشر جلاتا رہا بطول کا خاک رو نبی کو زندہ کیے کھڑا ہے جو 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 آخری کا داروارہ سمجھا گئی جو برامدہ میں بیٹھے ہو پر لے پڑ گئی عیسیٰ بشر جناتا ہے سلمان نبی اٹھاتا ہے جس کی ماں کے خاکروب کی عیسیٰ برابری نہ کرے اس بطور کے حاکم کی برابری بہداری ماں کے بچے کہتے ہیں عیسیٰ برابری نہ کرے والے پڑ گئی جو 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 جسیٰ بہ parse موسیقی 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 عیسیٰ جن کے نوبروں کی برابری نہیں کرتا ہاں اچھا شاہی عیسیٰ کو اول تو شاکت ملک فیضان ملک یہ بشریت کے اندر کی بزدری کا مظاہرہ بچے بھی دور سے سمجھ سکتے ہیں کہ نصرانیوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا اللہ کا بیٹا اللہ کہنے کی جررت رہی میں کہہ گیا تو کہہ گیا عیسیٰ کو قرآن کہہ رہا ہے والد نے نصارہ مسیح بن اللہ نصارہ نے مسیح کو ابن اللہ کا ابن اللہ اللہ کا بیٹا اللہ نہیں اور بشن علی کو ابن اللہ نہیں کہا سیدھا لگا ہاں عرب سر اٹھانا عیسیٰ ابن اللہ ہو کر بھی نطفے سے پاک ہے ایمان ہے میرا جب قرآن کہتا ہے میں کیوں نہ مانوں نہ مجھ جیسا ہے نہ تجھ جیسا ہے بس وہ روح اللہ ہے بس وہ عمر اللہ ہے اللہ کہتا ہے یہ جو مسیح ہے پہلے ہم نے کہا جملہ کہتا چلوں کہہ دوں ہاں یقینا حضاری ہم میرے سامنے اعتبار ہے مسیح کے معنی پڑنا اسی سے مسا ہے یہ نماز کے پاس مسا کرتے ہو نا اسی سے ہے مسیح لوگ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاتھ نے عیسیٰ کو مس کیا اس لیے مسیح یار میں جنگل میں برنام جا با دی میں؟ ٹھیک ہے جی آپ نے کہا میں نے مانا لیکن جو شیعہ کہلواتے ہو تمہیں تو نہیں بدن فر پانگنے دے گا یا مجھے ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈ کے دے یا اللہ کے ہاتھ تلاش کر کے جی تیرہ ہو جب تک زنانہ تل چاہے عیسیٰ نے شاہی اپنی کسی چیز کو حیدر اللہ کی چیز نہیں کہا چاہے لیں لوگوں نے کہا ابن اللہ پھر یہاں واپس آگے شہری ایک جملہ بولنا ہے حضرت علی کے لیے عیسیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے بدن کی کوئی چیز اللہ کی ہے میرے نفس کی کوئی چیز اللہ کی ہے میری روح کی کوئی چیز اللہ کی ہے اب دیکھو یہ ہے نصارہ کے اللہ کا بیٹا اور جس کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں وہ ہے نسیری کے خدا کا بیٹا حالانکہ بھکاری پنڈی گیف ترہ گانگا ہمدال والوں دونوں نے جھٹ ماری جنہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا وہ بھی جھوٹے جنہوں نے علی کو اللہ کہا وہ بھی جھوٹے لیکن اب باقیہ تو جو دی اب ہو گیا ہے خائم ہے نسیری کے خدا کا بیٹا عیسیٰ ہے نسارہ کے خدا کا بیٹا آہ فرق دیکھ لو نسیری کے خدا کا بیٹا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگے کہے گا تال اپو یعنی حوضہ یداللہ آپ میری بیعت کرو یہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ یداللہ ہاتھ ہے اللہ جو بیٹھے جائے چلے گئے ہو صرف میرا امام مددبی یہ خیرہ آئے ہم میرے بیعت کرو بلکہ ایک خدمے میں یہ جمعہ بھی میں نے پڑھا ہے کہے گا تعالو الہ بیعت اللہ آؤ اللہ کی بیعت کے طرف آؤ شہیت اللہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اچھا اب فرق دیکھ لو تھک تو نہیں گئے ہونا پھر اترے گا کعبے کی چھت سے نماز شروع ہو جائے گی رواج بھی ہے اب دیکھو حالانکہ پیش نمازوں سے چار حرف مجھے زیادہ ہی آتے ہیں وہاں نہ دیا ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں نماز باجمات ہو رہی ہے وہ پیش نماز مجھے کہتا ہے قبلہ آپ نماز پڑھائیں میں کہتا ہوں نہیں منصب تیرا ہے تو پڑھا حالانکہ عالم میں پڑھا ہوں مجھے نہیں پتا کون تھا گیا ہے کون کا زیادہ میں علم میرا زیادہ ہے لیکن چونکہ منصب اس کا ہے میں کہتا ہوں تو پڑھا اب آئے یہاں دیکھو حالانکہ کیا رہاں بیٹا مسلح میں ہوگا پیچھے مڑھے گا یابنا مریم تخطہ مدسلہ اے مریم دادے آ نماز پڑھا نہیں نہیں مولا نے یہ کیوں نہیں کہا ملک شوقت کہ یا عیسیٰ تقدم کہ آئے عیسیٰ آگیا نہیں آئے مریم کے بیٹے آگیا اب یہ تھک گیا ہے ملک دبیر اور چودی ارشد کے آگے آگے اس محلے سے نار آیا ہے پیچھے بالکل نہیں آیا میں دیکھ رہا ہوں سمجھا سمجھا میں تھک گیا ہوں بولے ہو نمازوں کے گمانے میں نہ رہنا بس انہی میں ڈوب جاؤ ہاں اب دیکھو دیکھو دریا دیکھا ہے کبھی دریا نہیں دیکھا دریا میں صرف پانی ہوتا ہے اس میں خاک بھی ہوتی ہے اس میں لاشیں بھی تیرتی ہیں اس میں بندے قتل کر کے بھی بہا دیے جاتے ہیں یعنی خون بھی ہوتا ہے گوبر مردار پتہ نہیں کیا کیا چیز بڑے سے بڑے اللہ مجھ تحت کو وہی سے پانی کا گلات بھار کے تو پی جائے گا جارہا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا آپ کی بلا اس میں تو گوبر بھی تھا اس میں خون بھی تھا اس میں نجاست بھی تھی اس میں لاشیں بھی تھی آپ کیوں پی گئے کہا چلے جاہل یہ ساری چیزیں اس وقت تک لجز تھیں جب تک الگ تھیں جب دریاوں کی وساطے طہارت میں زم ہو گئیں یہ بھی حکم طہارت میں آ گئیں یہی تو تمہیں سمجھا چکا ہوں گناہ گناہ ہے گناہ ناپاک ہے گناہ رجز ہے گناہ نجاست ہے گناہ پلیدی ہے لیکن یہی گناہ جبالی کی ولایت کے سمندر میں نہ ہوتے ہیں جو چلے تو نہیں کہو ہاں تو بس ان میں زم ہو جاؤ جیسے کہ کمیل سے شاہ جی مولا امیر نے فرمایا تھا یا کمیل کن مانا تکن منلا ہمارے ساتھ رہنا ہم میں سے ہو جاؤ گے اب ساتھ رہنا فرق دیکھو بس میں سمجھنے کی طرح پڑھ گیا ہوں اے مریم کے ویڈے نماز پڑھ پڑھا اب عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا منصب ہے دو جواب دے رہا ہے ایک ہے تیبن رسول اللہ قد اقیمت لق السلا نماز قائمی ہی تیرے لیے ہوئی ہے نہیں نہیں آج یہ اشرا جو ہو رہا ہے کس کے لیے ہوا ہے کون پڑھے گا یہاں بولو غزنفر کے لیے نا اور غزنفر کوئی نہ پڑھنے دو تو پھر تمہاری عقل کا محکم کرونا بھئی جس کے لیے اشتہار چھپے جس کے لیے اعلان ہوا جس کے لیے مومن آئے جس کے لیے سامین جمع ہوئے اگر وہ نہ پڑھ گئے تو اشرا کرانے کا فائدہ پھر یہی جرم تو تو کر رہا ہے مولوی کے چکر میں آگے جن کی وجہ سے نماز قائم ہو رہی ہے اگر وہ ہی نماز میں نہیں ہے سلام علی 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 سکر مگا علی 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 کل قرآن علیہ دیمان اپنے لہاں بھائی 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 جو سندھر دو گئی اب اچھا جس کے لیے میں نے جملہ بولا اور اپنے سامین کو تکلیف دی ایک جواب تو یہ دیا کس نے ابن مریم نے چونکہ تیرے امام نے یہی کہنا ہے ابن مریم عیسیٰ کہنے کے نہیں بلانا چلو یہ چودریہ کو یہ رابی چودریہ شد بتا ہی دوں یہ ہم جیسے بے علموں کو ترس دے گا امام جب ہماری برابری مریم کا بیٹا نہیں کرتا ہمارے مہوں کے بچے ہمارے برابری مریم کا بیٹا نہیں کرتا اب ذہن میں ہے میرے سامین گئی یا بھن گئی نصارہ نے کیا کہا تھا عیسیٰ کو شاد باش پچھلے محلے والوں کیا کہا تھا ملک حضر اپنے محلے والوں سے پوچھنا کیا کہا تھا ابن اللہ اللہ کا امیل تردے دوسرا جو جواب دے گا ہاتھ جو اور در گئے گا ایونا رسول اللہ کہے فاعتقدمو علیکا وقد عمرن اللہ یا ایوہ اللہ ناملو لا تقدمو بین اید اللہ کہتا ہے اے رسول کے بیٹے میں تیرے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں جبکہ اللہ نے مجھے روکا ہے کہ خبردار اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہونا بندوں سے ابن اللہ کہلوانا اور بات ہے ابن اللہ سے یہ اقرار میرا امام کروا رہا ہے کہ ہمارے آگے کھڑے ہونا ایسا ہے جیسے اللہ آگے کھڑا ہو جو اوہ اس کونے والوں ٹھیک ہو بس سمٹ گئی بات جاؤ اپنے اپنے بھروں کو جس جس کے دل کو چھو گئی ہے وہ دعاوں میں یاد رکھ لے اور اس دن عزیز پتہ چلے گا شریف کہ یہ کر کیا سکتے ہیں اچھا اب ایمان سے کہو آپ میں کوئی جتنا پڑھا لکھا کیوں ہو کیوں نہ ہو میرے علم کے بارے میں ہتمی رائے دے سکتا ہے کہ میرے سینے میں کیا ہے یا میں خود یا جو میرے اندر جھان کے دیکھے وہ بتا سکتا ہے کہ غزم پر کتنا علم رکھتا ہے کائنات کے علماء محتحدین مفتین ان کی تو کوئی حقیقت نہیں آدم نہیں بنا سکتا ہے یہ کیا کر سکتے ہیں آدم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے یہ مجھے بنا سکتے ہیں آدم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے بنا سکتے ہیں اچھا اچھا اب میں فیضان ملک کسی مجلس میں بسم اللہ کی تفسیر کروں اور کوئی یہ کہنا شروع کر دے جا کہ غزم پر بس بسم اللہ کی تفسیر جانتا ہے اسے مار ہوگے نہیں ہم تو اسے مفسر قرآن کہتے ہیں وہ پورے قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے اس نے ایک مجلس میں بیان کی ہے یہ واقعہ ہے علی نے آدم بنا دیا ہے یہ واقعہ ہے وہ بنا کیا سکتا ہے یا تو اسے پوچھ رہا ہے یہ جب آئے گا سانو چھانا بس پتہ نہ بھی گفت کو دیکھے گا کسی نہ کسی شخص کی آنکھوں میں این اللہ کے بیٹے کی آنکھیں گڑ جائیں اے ایدھر تو سوچتا تھا ابراہیم پر آگ کیسے گلدار ہوئی چل یہاں آگ جلا ہزاروں من لکڑی جلا اور یہاں نہیں کہہ کے گز جاؤ تو خود گلدار کر کے دیکھ کے کیسے ہوتی ہے بیٹے ہوں یا میں پڑے جا رہا ہوں ایسے کھا نہیں پھر دوسری ایک درہ دیکھے گا حیدر اے ایدھر تو یہ سوچتا تھا دعوت پہ لوہا کیسے موہ ہوا اٹھا کوئی شہدیر لوہے کا اور ہم چودہ میں سے کسی کا نام لے کہ مور خود مانگا اے تو سوچتا تھا سلمان بن دعوت کا تخت دوشے ہوا پہ مہوے پرواز کیسے رہتا تھا کہیں آنی اور اڑ جا اے تو سوچتا تھا ایسا پرندہ کیسے خلق کرتا تھا چلو وہ تو پانی ملاتا تھا خالی مٹی اٹھا ہم میں سے کسی کا نام لے اور جو چاہے بنا لے اور ملعہ کا دروہ ہم میرا امام کہے گا آج کے بعد آدم سے دے کر میرے بابا آسکری تک ہر حجت نے جو کیا وہ میری ریعت کرے گی میں آج کے بعد وہ کروں گا جو وہ کرتا ہے میں نے پہلے ابتدا میں اللہ مہ نصیر الدین توسی اللہ مہلی کے استاد کا جملہ سنایا تھا اور وہیں سے ہی مجلے شروع کی تھی اب لوگ بات میں آئے کہ غیبتوہ مننا امام کی غیبت کا سبب ہم ہیں وہ خود بھی کوئی پردے میں چین سے نہیں بیٹھا اللہ خواہ پر بہت بیتاب لمحے گزار رہا ہے تیرا امام میں یہیں چھوڑ دیتا دو منٹ زیادہ سے زیادہ اور میں دعا مانگنے لگا ہوں پانی روتا ہے نا تو وہ خون رو رہا ہے خود اپنی جد مظلوم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے لاندو بننا لکا سباوہن ومسا ولہ اب کے یننا لکا بدلت دموئے دون صبح و شام تیرا نوحہ پڑتا ہوں ہوتا تو جان قربان کرتا لیکن اب اس کے بدلے میں نوحہ پڑتا ہوں ولہ اب کے یننا لکا بدلت دموئے دون لوگ پانی روتے ہیں میں لہو روتا ہوں کیوں اللہ اکبال اس کی وجہ ہے بخاری طلع گنگ پنڈگی پانو تم ہم سے سن کے روتے ہو ہم کتابوں میں پڑھ کے روتے ہیں یہ خود حجت ہے پیچھے کی طرف دیکھتا ہے اسے منظر نظر آتے ہیں اور پھر سلامی دینا شروع کر دیتے ہیں السلام جن سے جبرن وطن چھوڑایا گیا اللہ اکبر بس میں دعای دے سکتا ہوں کہ جو جو آنکھ ان کے غم میں موضوع کرتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ ہوئے السلام علی تارکین نے کہا ناظرین جن سے جبرن وطن چھوڑایا گیا السلام علی المدفونین بلا اکفان جنہیں کفن کے بغیر زفن آیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علی الشیب الخضیب جس ریش کو خون کا خضاب لگایا گیا اس پہ سلام السلام علی الخد طریب جو رخ سارے زمین پہ گرے ان پہ سلام اور بس میں ختم کرنے لگا ہوں کہتے ہیں السلام علی الرؤوس المسالات ان سروں پہ سلام جن کا پردہ خاک کے بغیر کوئی نہیں تھا جن کی ردائیں نہیں تھی خاک کا پردہ تھا وَاسْسَلَامُ عَلَدْ دِمَاوِ سَائِلَاتِ میرا سلام اس لہو پر جو سفر میں بھی بہتا گیا اور اب یہ علماء سے پوچھنا وہ کون سا خون ہے وہ سکینہ کے کانوں کا دہو ہے کربلا سے پہنا شروع ہوا نہ کونٹھا کے باداروں میں رکھا نہ شام کے درباروں میں رکھا نہ ساراوں میں رکھا ملوہ سائی علمالذین ظلمون اگیم انقلبین انقلبون علاو لعنت اللہ علاو لغوم الظالمین بارئی راہ مجلس اداکو مندور و مقبوب فرما بانیان کی مسائیب شرفی قبولی اسم شرف فرما ہماری یلیدہ بانی قبول فرما جز سرز کری مجالس ونقبولی لایتر براندر پہنچا جو من بے اولاد ہیں اللہ دینا ریناتا فرما جو مقرود اور تندست ہیں کی تندست ہیں فرما جو من قید ہے رہائیتا فرما جو بیمار ہیں شفائیتا جمی مومنین مومنات کے جوہا جاہا وقالا عدل و شریعت کے ندلی کی جائے میں بلے فرما ہماری لاکھن دعاوں کی ایک دعا ہے ہمارے وارش کا جلدہ ہو اللہ ہم کن نبری ونجد ونحسن سالاتکہ آلہ وعلا آبوئی موسیقی سلام علیکہ یا نبی اللہ